اسلام علیکم مناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مضمون کا حوالہ رکھنا چاہتا ہوں اور یقین مانے بطور پاکستانی مجھے یہ سب پڑھ کے انتہائی شرم محسوس ہوئی الجزیرہ ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل ہے انہوں نے حالیہ الیکشنز کے حوالے سے ایک مضمون دیا ہے اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بڑے سخت ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ منڈیٹ ٹیوز یعنی منڈیٹ چوری کرنے والے یا منڈیٹ چور اب یہ کن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ آپ سب کو اچھے سے پتا ہے الیکشن ہو چکا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم الیکشن سے ایک نئے تماشے میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ تماشا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا امریکہ نے بھی ایک بار پھر پاکستان کے انتخابات پر لگنے والے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اخبار نے لکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان بھر میں آٹھ فروی کو ہونے والے انتخابات کے دوران دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان کے انتخابات پر لگنے والے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے ترجمان کے مطابق صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی ایسے الزامات کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے اس لئے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہیں گے ایک جانب یہ صورتحال ہے دوسری طرف اگر مسلمی نون خود یہ کہے کہ ہم بھی ان انتخابات سے مطمئن نہیں ہیں ایون خورم دستگیر نے کہا کہ کیچڑ کا غسل دیا گیا جیتنے والوں کو بھی اور ہارنے والوں کو بھی یہ سارے الزامات لگ رہے ہیں آپ جانتے ہیں فضل رمان نے بقیدہ کہا کہ عربوں خربوں میں اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف سے معاملات تیہ کیے جس کے بعد یہ نتائی تبدیل کیے گئے وہ یہاں تک کہتے ہوئے دکھائے دیئے کہ خدا کرے کہ یہ حکومت نہ چلے حالانکہ وہ ان کے اپنے اتحادی رہے ہیں آپ کو شاید اگلی خبر کا یقین بھی نہ آئے شاید میتلا جنرلسٹ ہیں یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے جنرل باجوا کے انٹریویوز شائع کیے تھے اور پھر ان کو ایف آئی اے کا نوٹس بھی موصول ہوا تھا انہوں نے لکھا ہے کہ اہم الیکشن اپ ڈیٹ پنجاب میں لاہور فیصل آباد ملتان بہاول نگر اور دیگر ازلا میں بھی آروز اور دیگر باعثر افسران نے امیدواروں سے پیسے لیے بلوچستان میں آروز اور دیگر افسروں نے ہارنے اور جیتنے والوں دونوں اطراف سے پیسے لیے کے پی کے میں بھی پیسے لے کر نتائج تبدیل کیے گئے دیکھیں یہ بڑا ہی سنگین الزام ہے فضل رمان نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کیا قاضی فائز عیسیٰ اس پر کوئی پاکستانی قوم سے بات کریں گے کیونکہ انہی آروز کو تحریکین صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ یہ افسران حکومت کے مطاعت ہیں آپ عدلیہ سے آروز دیں آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ نے رات کو عدالت لگائی تھی اور اس رات ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ان آروز سے بہتر تو کوئی افسر ہمیں ملی نہیں سکتے اور یہی پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشنز کروائیں گے اب صاف شفاف الیکشنز جس طرح سے ہوئے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اب پاکستان میں ہونا تو یہ چاہیے کہ تماشے ختم ہو جائیں لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے اندر تماشے بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے اس کی وجہ کیا ہے تماشے بڑھنے سے آخر کوئی تو ہے جس کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ ریلیونٹ رہتے ہیں اور جتنا عدم اس سے کام ہوگا جتنی جمہوریت کمزور ہوگی لگتا یہ ہے کہ اتنا کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم علی امین گھنڈاپور کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں اور کچھ دیگر لوگوں کو بھی پھر فیصلہ سازوں کی جانب سے یہ پیغام بھی تحریک انصاف کو پہنچایا گیا کہ علی امین گھنڈاپور ہمیں قابل خوبول نہیں ہے ہم اسے گرفتار کر لیں گے اب پنجاب میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میاں اسلام اقبال کو بطور اپوزیشن لیڈر سامنے لائے جائے کیونکہ سنم جعوید کی مخصوص نشست کا معاملہ ہے اب میاں اسلام اقبال بڑی اچھی چوائس ہیں لیکن وہ بھی اشتہاری اور مطلوب ہیں پنجاب میں بالخصوص حماد ازر اور میاں اسلام اقبال ٹاپ پر ہیں میاں اسلام اقبال بہت پاپولر ہیں ایک سنجیدہ شخص ہیں اچھی چوائس ہیں اور انہوں نے رپوش رہتے ہوئے اپنا الیکشن جیتا پھر آپ کو یاد ہوگا ان کی بیٹی کے جہیز کو جس طرح پنجاب پولیس نے توڑا انتہائی تکلیف دے ویڈیوز آئی تھی اب بتایا گیا ہے کہ ان کی جہدادیں کرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں کون کون شامل ہیں حماد ازر آزم سواتی اور علی امین گنڈا پور لاہور کی انصداد دہشت گردی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے اب علی امین گنڈا پور ان کے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں کیونکہ کہ عمران خان نے اتنے تگڑے کھلاری کو کیوں چوز کیا جو ڈٹ جائے گا دوسری طرف کو تو کمزور شخص چاہیے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو میدان میں اتار کے لڑائی کا آغاز کیا ہے وہ کون سی لڑائی بھئی اس کو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے منڈیٹ ملا ہے اس نے اپنی مرضی کا وزیراعلا رکھ دیا اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے کچھ ایسی بات رات کو فیصل وارڈا ندیم ملک کے شو میں بیٹھ کے کہا رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور کو وزیراعلا بنانے کا مطلب جھگڑا کرنا ہے اب کھل کر لڑائی ہوگی یہ پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کا اب فیصل وارڈا کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز ٹوٹ جائیں گے اور تیس چالیس رہ جائیں گے علی امین گنڈا پور کی صورت میں خیبر پختونخواہ میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے آپ دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے جو شخص آپ کو پسند نہیں ہوتا اس کے بارے میں عدالتیں بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں ادارے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں ہر کوئی ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پاکستانی عدالتیں ہواوں کا رخ دیکھ کے یا کسی کا موڈ دیکھ کے چلتی ہیں کہ بڑے صاحب کا موڈ کیا ہے اب ایک جانے پنجاب والے کہہ رہے ہیں کہ ہم علی امین گنڈا پور کو گرفتار کریں گے جہدادیں کرک کریں گے کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے علی امین گنڈا پور کو نہ ہٹایا تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے ہم گورنر راج لگا دیں گے میں پنجاب سے بھی آپ کو خبر دے دیتا ہوں پنجاب میں تھیاری یہ ہو رہی ہے کہ نو مئی کے واقعات میں جو افراد مطلوب ہیں وہ بشک پنجاب اسمبلی میں آ بھی جائیں تو بھی ان کو اسمبلی کے ہاتھے سے گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا جائے گا بلکل نہ اٹھانے دیں اس سے عمران خان کو کیا فرق پڑتا ہے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان حکومت نہیں بنانے جارے بیریسے سیف یہی کہہ رہے تھے کہ ہم خیبر پختونخواہ میں تو حکومت بنائیں گے لیکن پنجاب اور سینٹر میں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے آپ تحریک انصاف کے بانوے کے بانوے لوگ بھی اٹھا لیں تو فرق عمران خان کو اب نہیں پڑتا ہے عمران خان نے جو ڈیلیور آٹھ فروری کو کرنا تھا وہ کر دیا ہے اب آپ بے شک جتنے پھدکتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سلیم صافی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنجنگ بن گئے ہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن آزاد کشمیر یعنی پنجاب یا خیبر پختونخواہ والا الیکشن کمیشن نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اور کہا گیا ہے کہ انہیں اٹھائیس فروری تک گرفتار کر کے پیش کیا جائے آپ اگر کسی بچے سے بھی پاکستان میں پوچھیں گے کہ کس کو یہ زیادہ مرچیں لگی ہوئی ہیں اور کون یہ سب کروا رہا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا عمران خان کو اور تحریک انصاف کو در حقیقت سگنل دیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ہم قبول نہیں کر رہے علی امین گنڈا پور کی جگہ کوئی اور بندہ لے آئیں ورنہ ہم اسے گرفتار کر لیں گے چلیں یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں یہ سارے اقدامات عمران خان کو کمزور نہیں کریں گے بلکہ عمران خان کو مزید مضبوط کریں گے عمران خان کا بیانیاں لوگوں میں مزید مقبول ہوگا کہ اصل حقائق کیا ہیں اور کون اس سارے گنڈ کا ذمہ دار ہے میرے خیال سے تو عمران خان کو کہنا چاہیے کہ ضرور گرفتار کریں دوسری جانب نو مئی کے دوران لاہور میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی ویڈیو لنک پہ آج حاضری نہیں ہو سکی بتایا گیا ہے کہ اب اس کیس کی سماعت انیس فروری تک موخر ہو گئی ہے کچھ امپورٹنٹ خبریں جو ہے وہ الیکشن کی سیٹوں سے متعلق بھی ہیں ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ نے اسلامباد کی تین نشستوں پر آج فیصلہ جاری کرنا ہے اور میرا نہیں خیال کہ جسس آمیر فاروق کی عدالت سے کوئی انتہائی غیر معمولی قسم کا فیصلہ آ جائے گا جو گیم چینج ہو جائے ایک ہجڑہ نمہ فیصلہ آئے گا اس کا ان کا اسی طرح کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے دوسری جانب اینے ایک سو سترہ لاہور سے علی اجاز بٹر جیتے فارم فورٹی فائیو کے مطابق وہ کہہ رہے تھے کہ میرے حلقے کے لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ میرے ووٹ کا کیا بنا اور میں شرمندہ ہوں اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھوک ہڑتال کیمپ لگائیں گے انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان بھر سے وہ کلا کو مدھوک کیا جائے گا ملوم نہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پورے پروسس میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو گھٹیا رول پلے کیا ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ اس حوالے سے کچھ کریں گے پھر ایک حلقہ ہے لاہور کا این ایک سو اٹھائیس آپ جانتے ہیں کہ اس کو بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا وہاں پہ آج سماعت ہوئی وہاں پہ سلمان اکرم راجہ نے بتایا عدالت کو حقائق سے اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کیس میں کنسولیڈیشن ہوئی نہیں ہے الیکشن کمیشن کی معصومیت دیکھیں کہ پہلے نوٹیفکیشن جاری کیا اور پھر خود ہی اسے موطل کر دیا اب اس پر جسس آمیر فاروق نے ڈی جی لاوز سے پوچھا کہ عرشی صاحب مجھے یقین ہے کہ کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ نہیں کیا ہوگا الیکشن کمیشن کے سامنے ان کی درخواست التواب میں ہے تو پہلے فیصلہ کر دیتے الیکشن کمیشن ان کی درخواست سے سن کر اگر ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے تو دی جی لاو نے کہا تو الیکشن کمیشن اپنی تصحیح کرے گا اس پر جسس آمیر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن کمیشن سے ہدایات لے لیں اور ہم اس کیس کو بعد میں رکھ لیتے ہیں تو اس کیس میں اب جسس آمیر فاروق کیا کریں گے غالب امکان یہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ یہ معاملہ بھیج دیں گے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عدالتوں سے زیادہ توقع نہ رکھیں گیو اپ بھی نہیں کرنا پریشان بھی نہیں ہونا مایوس بھی نہیں ہونا لیکن زیادہ توقع بھی نہیں رکھنی دوسری جانے بشرا بی بی اور عمران خان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں القادر ٹرس کیس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس آج جج محمد بشیر پھر نہیں آئے تو بغیر سماعت کے کاروائی دوبارہ ملتوی ہوئی ہے لگتا یہ ہے کہ عوامی فیصلہ دیکھ کر جج محمد بشیر کی ان کیسز میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے اور وہ جو رات کو چودہ چودہ گھنٹے الیکشن سے پہلے سماعتیں چلاتے تھے ان کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ سب الٹا پڑا ہے اب تو نون لی خود کہتی ہے کہ عمران خان کو جو دھڑا دھڑ سزائیں سنائی گئیں اس کا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوا اور ہمیں نقصان ہوا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا